سب سے پہلے تو سب سے پہلے میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے میں بہت مجھے افسوس اور ڈک ہوا ہے اس واقعے پہ جو آج صبح عدالت میں ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی تلال چودری صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس معاملے کو خود ذاتی طور کے اوپر دیکھیں اور انتظامیاں اور عدلیہ عدالت کے ساتھ مل کر ایسا لاعمل بنائیں کہ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ آئندہ پیشنا ہو اور مجھے ذاتی طور پر اس پر بڑا دوپر آپ جانتے کہ میں تو ایک میڈیا کا فریڈم آف میڈیا کا تو بہت دھامی ہوں اور ہمیشہ آپ نے میرے کردار سے دیکھا ہوگا پچھلے چار سالوں میں بھی کہ میں نے ہمیشہ فریڈم کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار دا کیا ہے تو مجھے اس واقعے سے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوئے جس کے لیے میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں آپ سب کے سامنے مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس کے لیے وہ عمل فوری طور پر کیا جائے گا معزز خواتینوں حضرات میں آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے ہنگامی طور پر لندن جانا پڑا ان کی بیماری کی نوعیت اور علاج کے مختلف مرلوں کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے میں آپ کے ذریعے پاکستانی عوام کا بھرپور شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری اہلیہ کو دعاوں سے نوازا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے یہ بات میرے وہم و گمان بھی نہیں تھی کہ ضرور سے ایک دن زیادہ بھی میں ملک سے باہر رہوں گا کسی مرلے پر یہ ذرا آواز ٹھیک کرے بھائی کسی مرلے پر یہ موضوع زیرے بحث بھی نہیں آیا میرے قریبی رفاقہ اچھی طرح واقف تھے کہ میری جلد از جلد واپسی میری روانگی کے ساتھ تیہ ہو گئی تھی مجھے افسوس ہے کہ الزامات اور جھوٹ کی سیاست کرنے والوں نے ترہ ترہ کی کہانیاں تراشی میرا ماضی گواہ ہے کہ میں نے حالات کی سنگینی کا سامنا اس سے پہلے بھی با رہا کیا ہے اور اب بھی کرام یہ میری ذات کا نہیں میرے خاندان کا نہیں پاکستان اور بیس کڑ عوام کا مسئلہ ہے میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں نے ہر طرح کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عامریت کے دور میں بھی دس سال پہلے یعنی ٹھیک دس سال پہلے اسی سپٹیمبر کے مہینے میں پی آئے کی اسی فلائٹ سیون ایٹ سکس پی کے سیون ایٹ سکس تب بھی سیون ایٹ سکس تھی اس سے پاکستان کا سفر تیہ کیا تھا تب مجھے اسلام آباد کے ہوائیڈے سے باہر نہ نکلنے دیا گیا اور پھر سے ملک بدر کر دیا گیا عدالت کے حکم کی اس پھلی توہین کا مقدمہ آج بھی عدالت کی کسی علماری میں پڑا ہوگا شاید ایسے کئی مقدموں کو ایسے کئی مقدموں کی فائلیں انصاف اور قانون کی عرصہ دراز سے منتظر ہیں عدالتی اور قانونی عمل سے فرار ہمارا طریقہ نہیں ہم آئین اور قانون میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں آئین اور قانونی کی سربلندی کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں ایک ڈکٹیٹرٹی آمریت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا کال کوٹیوں کی قید کاٹی ہے ہتکڑیاں پہنی ہیں نا اہلی اور جلاوطی برداشت کی ہے ہائی جیکر ہونے کے جرم میں جرم میں لمبی قید کی صدا پائی لیکن الحمدللہ آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا میں قانون اور انصاف کے اس عمل سے بھی گزرا ہوں میں قانون اور انصاف کے اس عمل سے بھی گزر رہا ہوں فرق یہ ہے کہ تب آمریت کا دور تھا اور آج ہم ایک جمہوری دور سے گزر رہے ہیں فرق یہ ہے کہ آمرانہ دور میں دہشتگردی کی عدالتوں سے سزائیں پانے کے بعد بھی مجھے دو دو اپیلوں کا حق حاصل تھا آج مجھے اس حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے ایک عدالت میں پہلے پیٹیشن کو پیٹیشن کو فضول اور ناکارہ قرار دیا پھر اسی عدالت نے مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے کوئی ثبوت نہ ملا تو اسی عدالت نے پور اسرار طریقے سے ایک جی آئی ٹی بنا ڈالی ہے اسی عدالت نے جی آئی ٹی کی نگرانی بھی سنبھال لی ہے اسی عدالت نے کبھی پانچ اور کبھی تین جج صاحبان کے ساتھ فیصلے بھی سنا دیئے پھر اسی عدالت نے نیب کو حکم دیا کہ اپنے سارے ذابطے توڑ کر برا راست ریفرنس دائر کرو پھر اسی عدالت نے نیب کا کنٹرول بھی سنبھال لیا پھر وہی عدالت اعتصاب کوٹ کی نگران بھی بن گئی اور اگر ضرورت پڑی تو یہی عدالت میری آخری اپیل بھی سنے گی کیا ایسا ہوتا ہے انصاف کیا اسے کہتے ہیں کانون کی پاسداری کیا آئین کا آرٹیکل ٹین اے یہی کہتا ہے کیا فیر ٹرائل اسے ہی کہتے ہیں میں نے وکلہ کنونشن میں بارہ سوالات اٹھائے تھے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گدر گیا کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں آیا جواب آب ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ستر سالہ ملکی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے جس میں عدل اور قانون کا پورا وزن پیٹیشنر کے پلرے میں ڈال دیا گیا اور دفاع کرنے والے کے تمام آئینی اور قانونی حقوق سلک کر لیے گئے یہ وہی مقدمات ہیں جنہوں نے چوبیس سال پہلے سیاسی انتقام کی کوک سے جنم لیا مشرف کے دس سالہ دور دور عامریت میں انہیں مجھے سزا دلوانے کے لیے استعمال بھی کیا لیکن اس وقت بھی ہر طرح کی چھان پھٹک کے بعد بھی ان میں سے رتی بھر الزام بھی ثابت نہ ہو سکا آج پھر عامریت کے دور کے ان پٹے ہوئے مقدمات کو انہیں مقاصد کے لیے دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انصاف اور قانون کے تقاضے کس بری طرح عامال ہو رہے ہیں لیکن ہم کاروائی میں شامل رہے بلاخر فیصلہ یہ آیا کہ ایک پائی کی کرپشن بدنوانی رشوت کمیشن یا کک بیک یا پھر اخیارات کا کوئی غلط استعمال ثابت نہیں ہوا چونکہ مجھے نا اہل کرنا ہی تھا اس لیے اقامہ کی آرز لی گئی مجھے تو اتنا انصاف میں نہیں دیا گیا کہ یہ اطراف ہی کر لیا جاتا کہ چونکہ آپ کو پنامہ میں سزار نہیں دی جا سکتی اس لیے اقامہ کا بہانہ ناہلی بنیاد بنا لیا گیا بتاتے تھے لوگوں کو کہ پنامہ میں کچھ نہیں ملا لوگوں کو بتا دینا چاہیے تھا کہ پنامہ کیس پنامہ کا تھا پنامہ میں کچھ نہیں ملا لہٰذا اقامہ جو اس پہ سزار دی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو صحیح اور صاف بات سمجھ آ جاتی میں عدالتی فیصلہ آتے ہی کلمہ کی تاخیر کے بغیر اپنے عدے سے صدق دوش ہو گیا لیکن اس فیصلے پر گوکلا برادری ہی نہیں سمجھ بوجھ رکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہے جسے آئینی اور قانونی مہارین نے نہیں مانا اسے میں کیسے تسلیم کروں ایسے فیصلوں پر عمل ہو جاتا ہے سزائیں مل جاتی ہیں لیکن انہیں کوئی تسلیم نہیں کرتا ہم کیسے اس فیصلے پر ایمان لے آئیں ایسے فیصلوں کے خلاف عدالت میں اپیل ہو یا نہ ہو عوام اور تاریخ کی عدالتوں میں اپیلیں لگتی رہتی ہیں ان کے فیصلے بھی آتے رہتے ہیں میری پہلی اپیل پر اور پھر میری اپیل پر فیصلہ ہلکہ نے ون ٹو زیرو نے ایک سو بیس نے سنایا دو ٹوک اور عوضہ عوامی فیصلہ یہ فیصلے انشاءاللہ مسلسل آتے رہیں گے اور ایک بڑا فیصلہ انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں آئے گا ایسا عظیم فیصلہ جو مولوی تمیز الدین کیس سے آج تک اس طرح کے فیصلوں کو بہا لے جائے گا میں نے پنامہ ڈراما پر ڈائر ہونے والے مقدمے کا سامنا کیا ہے اس مقدمے کا جس میں بارے ثبوت مدعی کی بجائے ہم پر ڈال دیا گیا میں اور میرے بچے ان ہیروں ہیرے کا لفظ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آیا ہے میں اور میرے بچے ان ہیروں سے بنی جی آئی ٹی کے سامنے کئی بار پیش ہوئے جنہیں ووٹس ایپ کالوں کے ذریعے چنا گیا ان میں ایسے ہیرے بھی تھے جن کی اپنی انکواریاں ہو رہی تھی یہ ہیرے اب سب سے مقدس مخلوق بن چکے ہیں جن کے خلاف خود سپریم کورٹ بھی کوئی کاروائی نہیں کر سکتی آج میں اعتصاب عدالت کے سامنے بھی پیش ہو گیا ہوں الحمدللہ میرا ضمیر صاف ہے اللہ کا شکر ہے میرا دامن صاف ہے مجھے اللہ کی مدد پر کامل ایمان ہے اور اسی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور اب بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انصاف زندہ ضرور ہے بظاہر نشانہ میری ذات ہے میرا خاندان ہے لیکن سزا پوری قوم کو مل رہی ہے پورے ملک کو مل رہی ہے کروڑوں پاکستانیوں کو مل رہی ہے ان کی آنے والی نسلوں کو مل رہی ہے ایک ترقی کرتے آگے بڑھتے ہوئے جمہوری پاکستان کو دیکھتے دیکھتے تماشا بنا دیا گیا میں کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا کوئی بہت مشکل بات نہیں کر رہا میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں کہ خدارہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنے دو اگر آئین پاکستان کے عوام کو حکمرانی کا حق دیتا ہے تو ان کے اس حق کو تسلیم کر لو ہیلوں بہانوں سے ان کی منتخب کی عادت کو نشانہ نہ بناو ستر سال سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے اسی کھیل نے پاکستان کو دو لخت کر دیا خدا کے لئے اب اسے آئین کی راہ پر چلنے دو اہلیت اور ناہلیت کے فیصلے بیس کروڑ انسانوں کو کرنے دو ان کا یہ آئینی حق ان سے مچ چھے لیکن انصاف کا عمل جب انتقام کا عمل بنا دیا جائے تو پہلی سزا کسی فرد کو نہیں ملتی خود بکھرے پڑے ہیں وقت آگیا ہے کہ ہم ستر سالہ پرانے کینسر کا علاج تجویز کریں ورنہ مجھے ڈر ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی سانحے کا شکار نہ ہو جائے میں جھوٹ پر مبنی بے بنیاد مقدمے لڑا ہوں سزائیں بھی پا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک حقیقی اور سب سے بڑا مقدمہ لڑنے کا تحیہ بھی کر لیا ہے یہ مقدمہ ہے قائد عاظم کے پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام کا مقدمہ آئین کا مقدمہ جمہوریت کا مقدمہ عوام کے حق حکمرانی کا مقدمہ ووٹ کے تقدس اور احترام کا مقدمہ ستر برس کے دوران نشانہ بننے والے مزرع آزم کا مقدمہ انشاءاللہ میں یہ مقدمہ لڑتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کے آخری فتح عوام اور پاکستان کی ہوگی پوری قوم جان چکی ہے کہ میری ناہلی کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے جو تنخواہ اپنے بیٹے سے وصول نہیں کی وہ میرا اساسہ تھی میں نے وہ اساسہ ظاہر نہ کر کے خیانت کی لہذا صادق اور امین نہیں رہا کاش میرے اساسے کھنگالنے والوں کی نظر کچھ اور اساسوں پر بھی پڑتی جو میرے سیاسی ایک آنٹ میں جمع ہے جن سے میرے وطن کے عوام تو واقف ہیں لیکن کچھ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہیں دنیا بھر کی مخالفت ہر طرح کی لالج اور ہر طرح کی دھمکیوں کے باوجود پاکستان کے ایٹمی اساسوں کا اعلان کس نے کیا پاکستان کو بندرگاہوں موٹر ویز ہائی ویز میٹروز ہوائی اڈوں ڈیمز اور شاندار انفرسکچر کے ہر اساسے پر کس کا نام لکھا ہوا ہے لواری ٹنل کچھی کنال نیلم ڈیلم کوئی معمولی احساسیں بجلی کے کارخانے اور اتنی کم مدت میں یہ کارخانے کوئی معمولی احساسیں گیس کی قلت کا خاتمہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ دہشتگردی کے ناسور کا خاتمہ کیا یہ معمولی احساسیں ہیں گریب اور میڈل کلاس لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ سی پیک کی شکل میں چون ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کوئی معمولی احساس ہے کراچی بلوچستان اور فاتا میں امن کا قیام معمولی احساسیں ہیں پاکستان کی ڈوپتی معیشت کو ترقی کرتی ہوئی ایکانومی میں بدلنا کوئی معمولی احساس ہے پاکستان کے عوام میں اعتماد اور یقین پیدا کرنا کوئی معمولی احساس ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے شاندار مواقع پیدا کرنا کوئی معمولی احساس ہے کاش ان احساسوں پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے لیکن میرے لیے خوشی اور اتمنان کی بات یہ ہے کہ میری قوم ان احساسوں سے واقف ہے الحمدللہ وہ ان کی قدروں کی عمد بھی جانتی ہے قوم کا یہ اعتماد قوم کی یہ محبت میرے لیے سب سے قیمتی احساس ہے مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے میں جانتا ہوں کہ میرا اصل جرم کیا ہے لیکن میں اپنے عوام کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا رہوں گا ماضی میں ترہ ترہ کی عدالتوں میں پیشیاں مقدمیں اور سزائیں مجھے عوام سے دور نہیں رکھ سکی اب میرے عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش خواہ بھی رہے گی کون ہوگا جو نہیں جانتا کہ دو ہزار تیرہ میں پاکستان کی کیا حالت تھی اور کون ہے جو نہیں جانتا کہ دو ہزار سترہ کا پاکستان کتنی منزلیں تیہ کر کے کہاں پہنچ چکا ہے چار برس کے دوران ہم نے جلسوں جلوسوں دھرنوں اور فتنہ فساد کے باوجود تعمیر و ترقی کا پہیا نہیں رکھنے دیا ہماری پوری کوشش ہے کہ ترقیاتی منصوبے بالخصوص سی پیک اور بجلی کے منصوبے توانائی کے منصوبے وقت پر مکمل ہوں میں انشاءاللہ اپنی یا اپنے خاندان کی مشکلات کو پاکستان کے عوام کی مشکلات نہیں بننے دوں گا میں اس موقع پر پاکستان کے بہادر اور غیور عوام کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو میرے کندے سے کندہ ملائے کھڑے ہیں میں خاص طور پر حلقہ این اے ون ٹوئنٹی کے عوام کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مشکلات کے باوجود مسلمی قنون کو فتح دلوائی ان کا یہ فیصلہ ہماری سیاسی تاریخ کے ایک اہم سنگ مل کے طور پر انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا میں اپنی جماعت مسلمی قنون کے کارکنوں رہنماؤں عوضہ داروں اور ارکان پارلمنٹ کو بھی خناج تحسین پیش کرتا ہوں جو مکمل اتحاد و یکجہتی کے ساتھ اپنی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ان کا یہ عظم یہ جذبہ اور یہ اتحاد ہماری تاریخ میں سنہری جمہوری اقدار کا ایک نیا باب لکھ رہا ہے انشاءاللہ یہ اتحاد اور عوام کی حمایت دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی مسلمی قنون کی کامیابی کی زمانت بنے گی اب ہم پاکستان کی تلقی و خوشحالی کے سفر کا رخ پسماندگی غربت اور بدحالی کی طرف نہیں مڑنے دیں گے میں نے پاکستان کے تحفظ اور ترقی کی قسم کھائی ہے اپنے اس حید وفا کے لیے جو بھی قیمت اور قربانی ادا کرنی پڑے ادا کرتا رہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ جنیا محمد واشی آپ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ